ایسیم کامران لاہور سے دور رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بھی کل چیئر میں نیپ کی ویڈیو آئی ہے امران خان صاحب کا ایڈوائزر طاہر خان ون ٹی وی کے مالک میں ایشو کی ہے اپنے ٹی وی پر چلائی ہے اور پچھل کچھ دنے سے ٹی وی آئی اینکر یہ بول دی رہے تھے کہ امران خان ایڈوائیوی چیئر میں نیپ بڑے فیمس آئی اینکر یہ باتیں کر رہے تھے اور میں اپنے ریسٹ انٹرو میں بھی ایک بات کی ہے دو تین باتیں ایسی کی ہیں کہ میں پریش کرٹر کو گرفتار نہیں کر سکتا ان کی ہیلتھ کے ایشو ہیں میں گورنمنٹ کے بندے رس کروں گا گورنمنٹ اتر جائے گی سو دون جو تینک کہ اوویسلی اب وہ ایڈوائزر ایمہاں کے تاہر خان صاحب انہیں معافی تو مانگ لی ہے بات سیل جو انہیں اپنا کام کرنا تک کر دیا دون جو تینک کہ یہ چیپ ٹیک 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 پلے بائی گورنمنٹ دیکھیں اس کے بہت سارے زاویے ہیں چندے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور آپ اس کو خارج زمکان قرار نہیں دے سکتے یہ تمام زاویے موجود ہیں اپنی جگہ پر لیکن بطور صاحبی میرا ماننا یہ ہے کہ جو تردید نیب کی طرف سے آئی اس تردید کے اندر جو دو تین سادے جملے تھے اور اس کو پر میں نے کولم بھی کیا آپ انڈیپینلڈ اردو میں دیکھیں گے سنوار کو چھپے گا وہ دو تین سادے جملے تھے ایک سادہ جملہ یہ ہونا چاہیے تھا جی کہ جو ٹیلی فون کے پر بات چیت ہو رہی ہے وہ میں نہیں ہوں دوسرا ہے کہ ویڈیو کے اندر جو بندہ دکھائی دے رہا ہے وہ میں نہیں ہوں وہ جو خاتون ہے اس کی میرے سے بات نہیں ہو رہی ہے تو اگر ذاتی تردید اتنی ایمفیٹک آ جاتی تو بہت ساری تشریح جو ہے وہ اس کا موقع مل جاتا تو اب بحث بٹ گئی ہے ایک طرف یہ کانسپریسی تھیریز ہیں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں دوبارہ میں کہوں گا کہ یہ خارج از امکان نہیں ہے ظاہرہ کسی نے کہ اس نے تو کروایا ہے تو کون ہے وہ دوسری طرف بحث یہ ہے جی کہ چیاب نے نیپ چیئرمن جو ہے کیا انہوں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو اگر وہ ذاتی تردید کر دیتے اور وہ موثر تردید ہوتی تو اس کے بعد ان تھیریز میں سے کسی ایپ کیو پر ہم فوکس کر سکتے تھے لیکن فیلال تو مجھ رکھتا ہے بحث بٹی ہوئی ہے نیپ چیئرمن جو ہیں ان کو اپنے رتبے کے مطابق یہ وضاعت کرنی ہے کہ وہ جو موبائل کے اندر بندہ ہو جو باتیں کر رہے ہیں وہ وہ نہیں ہیں آوڈیو ان کی نہیں ہے اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تجزیہ اگلہ جاری ہوگا ارے صاحب حلال موڈی پر آپ کیا تبصرہ کریں گے آئی منز انڈین جو پی ایم اکلو الیکشن جیتے ہیں موڈی صاحب اور عمران حان صاحب نے ان کو مبارک بھی دی ہے تو وہ حلال ہو گیا پاکستان کے لیے تو اس پر آپ کیا تبصر ہے دیکھیں جس کسی نے بھی بی جے پی کی اٹھان کو دیکھا ہے کہ تین سیٹیں جب انہوں نے شروع میں لیں اور اس کے بعد ایک الیکشن جیتا پھر دوسرا الیکشن جیتا دیسرا الیکشن ہے ان کا اہم الیکشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ جو ہے سویپ کیا ہے انہوں اور از خد بہ حکمت بنا سکتے ہیں تو جس کسی نے بھی ان کی اٹھان کو دیکھا ہے تو سلسل کے ساتھ تاریخ پڑی ہے تھوڑی سی تو اس کو پتا ہوگا کہ بی جے پی جو ہے وہ سیریس بزنس ہے وہ ہندوستان کے اندر وہ ایسے ہی باتیں نہیں کرتے ہیں کسی ایسے ایجنڈے کے بغیر نہیں آگئے تو موڈی کی جی وکٹری ہے یہ اس تمام ایجنڈے کی انڈورسمنٹ ہے جو موڈی نے پچھلے سالوں میں یا دہائیوں میں کیا ہے تو ایک تو بات ذہن سے نکال دیں کہ موڈی نے کوئی نئی بات نہیں کی اس نے جو کچھ کیا ہے جس کی اوپر دنیا بھر میں اس کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا جس کے اوپر پاکستان کے اندر ہم نے بڑی بحث کروائی وہ تمام کام جو اس نے کیے ہیں یہ اس کی انڈورسمنٹ ہے تو بڑا ہی بیوکوف سیاستدان ہوگا کہ جس بنیاد پر ووٹ لے کیا ہے اس بنیاد کو بدل دے اگر وہ پاکستان کے خلاف اس نے پولیسی بنا کر یہ ووٹ لیا ہے تو وہ پاکستان کے خلاف پولیسی کو جاری رکھے گا کیوں تبدیل کرے گا اس کو اگر اس نے کشمیریوں کو دبا کے یہ ووٹ حاصل کیا ہے تو وہ کشمیروں کو دباتا رہے گا وہ کیوں اس کو تبدیل کرے گا تو موڈی جس قسم کی پولیسیز کے ذریعے طاقت میں آکے الیکشن جیت رہا ہے ان پولیسیز کو جاری رکھے گا عمران خان صاحب کے بیان کی مجھے کوئی فرینکٹی خاص سمجھ نہیں آئی اسی روز وزارت خاجزہ بھی بتا رہا ہے کہ کشمیریوں کے اوپر کتنا ظلم ہے کتنے کشمیری شہید کیے گئے ہیں پاکستان کے پولیس نے حملہ کروایا انٹیویو کر کے بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے پاکستان کو انہیں پنشمنٹ دینی ہے فی ٹی ایف کے اندر آپ دیکھ لیں ان کا جو رفعی ہے تو اندوستان is an enemy country اور آپ اسرائیل کے وزیراعظم کے برابر میں جا کے اس کو کنگریجلیٹ کر رہے ہیں کیوں جلدی ہے اس کو کرنے کی موڈی کا انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ برابری کے اوپر بات نہیں کرے گا فوگیٹ اٹ اور یہ جو آپ کو بار بار بخار اٹھتا ہے کبھی ویراد کولی کی ٹیم جیتی ہے اسٹریلیا میں اس کے اوپر آپ ٹویٹ کر دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں آپ یہ کیا مسئلہ ہے آپ کا تو پاکستان کو اندوستان کے اندر جو تبدیلی ہیں اس کو ذرا غور سے دیکھنا چاہیے اور یہ انگلیوں میں جو خجلی ہوتی ہے اچھے ٹویٹ کرنے کی اس کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے موڈی کا انڈیا جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا مجھے تو لگتا کہ پولیسین کے اور سخت ہوں گے اگر امن کی بات کریں گے تو اپنے ٹرمز کیوں پر کریں گے وہ نیا منڈیٹ لے کے آیا ہے تو نئے منڈیٹ کو وہ کیوں ڈائلوٹ کرے گا جب اس کو ووٹ ہی سیز کا دیا گیا ہے کہ پاکستان مخالف سٹینس جو اس کا ہے یا اس کا اندرونی پولیسیوں کے اوپر جو اس کو ووٹ ملائے اس کو کیوں تبدیل کرے گا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے جو پاکستان کی ٹیم سیلیکٹ ہوئی ہے اس سے آپ کتنے پور امید ہیں اور جب کبھی مصروفیت کی وجہ سے آپ میچ نہیں دیکھ پاتے تو آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے کبھی اتنی بصروفیت نہیں ہوئی کہ میچ کے بارے میں میں جاننا سکوں اگر میں دیکھ نہیں سکتا تو پھر بھی ٹکرز جو ہے آتے رہتے ہیں اور اس کو موبائل کے اوپر تو آپ اس کو پتا کری لیتے ہیں پاکستان کی ٹیم کی سیلیکشن جو محدود بسائل ہیں اس کے اندر یہ سیلیکشن ہو سکتی تھی مجھے لگتا ہے کہ ٹیم کا جو جیلنگ ٹوگیدر ہے انفرشنیٹلی وہ نہیں ہوگا جو اب وحاب کو آپ لے کے آئے ہیں یہ شاداب انجری کے بعد واپس آئے ہیں میں بہت بڑا ایڈمائرن ہوں شاداب کا اگرچہ انہوں نے انڈر پرفارم ابھی تک کیا ہے ان کا پوٹینشل بہت زیادہ ہے حفیظ بھی آخر میں آکر انہوں نے کلک کرنا شروع کیا ہے تو آمیر کی بھی واپسی ہوئی ہے تو اب یہ جو تین نئے لوگ نئے اسکارڈ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں جو پاکستان نے پہلے نانس کیا تھا اسی جگہ پر آئے ہیں تو ان کو جیل کرنے کا ایشیو ہوگا سیریز ہم کھیل چکے ان کے بغیر ہم نے کھیلی ہے تو ٹیم اچھی ہے بری طب ہی ہوتی ہے کہ اس کا لیول آف جیلنگ ٹوگیدر جہاں وہ کتنا ہے مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ مسئلہ ہے دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جینمن آل راونڈر نہیں ہے دنیا جو ہے آسٹریلیا کو آپ دیکھ لیں ہندوستان کو آپ دیکھ لیں انگلینڈ کو آپ دیکھ لیں ایک بھی جینمن آل راونڈر نہیں ہے تو ٹیمز جن کے جینمن آل راونڈر نہیں ہیں ان کا عمومن ڈیسڈبانٹیج ہوتا ہے لیکن جو کہ ہم ہیں پاکستانی اور ہمارے دل اپنے ٹیم کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو ہم تو ان کو فائنل میں پہنچ کر ورلڈ کپ جیتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں بارال میری امید جو 50-50 ہے that's where I'll put it 50-50 طلت صاحب میں دبائی سے بات کر رہی ہوں مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنی بہن کے لیے یہاں سے دبائی سے ایک موبائل سیٹ بھیجا جو پاکستان میں جس کی قیمت پچیس ہزار تھی لیکن یہاں سے بیس ہزار میں مل گیا ابھی وہ جب اس نے وہاں پہ آن کیا ہے تو وہ سیٹ وہاں پہ چلا نہیں ہے جب وہاں سے پتک رہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ ریجسٹر نہیں ہے پاکستان میں تو ریجسٹریشن کاؤسٹ انہوں نے بتائی ہے کہ جی دس سے پندرہ ہزار روپے اس کی ریجسٹریشن کاؤسٹ ہے سر مجھے یہ کہنا تھا کہ اس سے بڑا ظلم عوام پہ کیا ہوگا کہ ایک سیٹ جو خودی بیس ہزار کا ہے یا پاکستانی پچیس ہزار کا ہے اس کو چلانے کے لیے پندرہ ہزار روپے اوپر ٹیکس پھریں پی ٹی آئی عوام سے کیا چاہتے ہیں دیکھیں یہ امپورٹس کو کسی بھی صورت میں ڈسکریج کرنے کی جو پالیسی بنائے گی یہ اس کا حصہ ہے یہ جنرلی یہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم چونکہ امپورٹ ڈیپینڈنٹ ملک ہیں تو امپورٹس کو اگر ہم کم کریں گے تو ہمارا ذرہ مبادلہ بچے گا اور بالخصوص ایسی آئیٹمز جن کے اوپر جن کو لغشری آئیٹمز کہا جاتا ہے موبائل اس کیٹیگری کے اندر آتا ہے اب یہ حکومت نے پالیسی بنائی ہے اس کے خاتے میں بہت ساری ایسی اہم مشینری جس کے ذریعے ہیں پاکستان میں جابز کریٹ کر سکتے ہیں موبائل زائرہ اس کے اندر نہیں آتے جابز کریٹ کر سکتے ہیں وہ بھی اسی خاتے میں رگڑی گئی ہے اس کے اندر دوائیاں جو رگڑی گئی ہیں اگر آپ نے کسی جگہ پر فیکٹری لگانی ہے جس سے آپ نے سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایمپورٹ ہی کرنی ہے تو وہ بھی اسی خاتے کے اندر آگئی ہیں پتکستان تیسی ایک ایمپورٹ کو ڈسکریج کرنے کا ایک پالیسی ہے حکومت سمجھتی ہے کہ اس سے آپ کا جو ڈیفیسٹس ہیں وہ کم ہو گئے اس کا یہ ایشو ہے میرا نہیں خیال کہ یہ موبائل سپیسفک ہے دیو هاتے ہو موسیقی